اڈیالا جیل کے اندر خفیہ ٹرائل جاری ہے لیکن اڈیالا جیل کے اندر سے اب جو خبریں آ رہی ہیں جو فیملی سورسز بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کے وقیل بتا رہے ہیں پاکستان کے صافی بتا رہے ہیں بڑی خوفناک ڈیٹیلز ہیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں ایک تو عمران خان صاحب کے جو وقیل ہیں نئی پنچ جودہ صاحب ان کی ایک چھ سات منٹ کی ویڈیو آئی ہے منظر عام پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل کے اندر جو خفیہ عدالت لگی ہوئی ہے وہاں پر اس عدالت میں بھی عمران خان کو پیش نہیں کیا جاتا وہ کہتے ہیں جس کمرے کے اندر اڈیالا جیل میں عدالت ہے اسی کمرے کے سائٹ پر ایک گریل لگائی گئی ہے اور گریل کی دوسری طرف عمران خان کھڑے ہوتے ہیں یعنی یہ عدالت ہے عدالت کے اندر بھی ایک گریل لگائی گئی ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو کھڑے کیا جاتا ہے یعنی جیل کی اندر اڈیالا جیل کی جو اونچی اونچی دیواریں ہیں ان دیواروں کے اندر جو خفیہ عدالت لگائی ہے اس خفیہ عدالت میں بھی عمران خان کو نہیں پیش کیا جاتا یہ ان کے وکیل کلائم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس عدالت میں ان کوٹ کے اندر بھی عمران خان کو ابھی تک سٹیپن نہیں کرنے دیا گیا یہ بات ہمیں ماضی میں لے جاتی ہے کہ لیتیف خوصہ صاحب ایکسر کرتے ہیں کہ جب ظلفکار علی بھٹو کا ٹرائل چل رہا تھا تو اس دوران جب ظلفکار علی بھٹو کا عدالت میں لائے جاتا تھا تو وہاں پر عدالت کے اندر ایک جنگلہ برایا گیا تھا اور جنگلے کے اندر بقاعدہ سے ظلفکار علی بھٹو کو رکھا جاتا تھا اور یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ ہم نے تمہیں اتنا چکڑ لیا ہے کہ عدالت کے اندر بھی تم آزاد نہیں ہو عدالت کے اندر بھی غیر جنگلے سے تم نہیں رہ سکتے اور آج عمران خان کے حوالے سے ان کی جو مقلہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر جو عدالت لگ رہی ہے اس عدالت کے اندر بھی سٹیپیں نہیں کر رہے ہیں دیا جاتا بلکہ وہاں پر بھی ایک جنگلہ لگایا ہوا ہے اور جنگلے کی دوسری طرف عمران خان صاحب کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں عمران خان کو جلدی سے جلدی سرزا دلوانے کا منصوبہ ہے اور جلد سے جلد عمران خان کو سرزا دی جائے گی وہ کہتے ہیں ہمارا جو ہم خون کے انصور ہوتے ہیں کہ پاکستان کا قانون آج کہاں پر کھڑا ہے عدالت کے اندر کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا جو بس حکمات ہوتے ہیں وہ حکمات جاری کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان پر کوئی عمل کرے نہ کرے یہ کسی کا کوئی کنسر نہیں ہوتا وہاں پر کسی کوئی بات نہیں سنی جاتی وہ کہتے ہیں کہ جناب عام کے سیزمہ پاکستان میں ایک سال لگتا ہے چلان جمع کروانے میں لیکن عمران خان کے اس کیس میں سائفر والے معاملے میں جو سپیڈ لگی ہوئی ہے جس تیزی کے ساتھ یہ ٹرائل جل رہا ہے کہنے آنپریسیڈنٹڈ بھی ہے حیران کن بھی ہے غیر معمولی بھی ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اس طرح سی خفیہ ٹرائل عمران خان کا ہونا چاہیے اب بڑیالی جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے اب یہ ملاقات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کھول کر سامنے آئی ہیں ایک تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ان سے ملنے آئے تو انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں واسکٹ ویسٹ کوٹ جو پہنتے ہیں خان وہ نہیں پہنی ہوئی تھی ان کے چہرے ان کے داڑی بڑی ہوئی ہے ان کی آنکھوں کے نیچے ایک ڈارک کالے ہلکے ہیں اور کافی گہرے ہلکے ان کے چہرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ لاغر نظر آ رہے تھے ان کے آنرجی لیول بلکل ڈاؤن تھا بھی کمزور عمران خان محسوس ہو رہا تھا اور جب بجوئی عمران خان کمرے کے اندر داخل ہوئے تو ان کی بہنیں رونا شروع ہو گئی عمران خان نے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سروں کے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بس 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 رونا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ مجھے ہندیرے میں رکھا توڑنا چاہتے ہیں یہ مجھے اکیلے کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی بھی طور پر مجھے توڑ نہیں سکیں گے اور اس کے بعد بشرا بھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر رونا شروع ہو گئی اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو عمران خان کا سل ہے اڈیال ایجیل کے اندر اس سل کے بارے میں کہتے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہے یعنی سمی ابرائیم صاحب یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً تین قدم آپ ہارڈلی جل سکتے ہیں یعنی نارملی جو آپ سٹپ لیتے ہیں تین قدم آپ کسی بھی طرف دائیں بائیں آگے پیچھے اگر آپ نے جانا ہے تو میکسیمم تین قدم ہی آپ چل سکتے ہیں اس سے زیادہ کا وہ سل نہیں ہے اور سل کی جو حالت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بائیک سیکیورٹی موجود ہے اور ہر وقت اس چیز کو منٹر کیا جاتا ہے پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی سل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے اس کے دونوں طرف جو کمرے ہیں ان کمروں کے اندر لوگ موجود ہیں مخصوص شخصیات موجود ہیں اب وہ قیدی ہیں قیدی نہیں ہیں کوئی سپیشل لوگ ہیں کوئی خاص قسم کے بندے ہیں کون ہیں اس کے بارے میں کسی کوئی علم نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جب بھی سوتے ہیں تو وہ دونوں کمروں سے جو دائیں یا بائیں جو بھی سلز موجود ہیں وہاں پر وہ شوٹ ڈال دیتے ہیں وہاں پر وہ رولا ڈال دیتے ہیں اور جس کے وجہ سے عمران خان سو بھی نہیں پاتے انہوں کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور جو نیند کی وجہ سے انسانی جسم ایک لاغرپن کی طرف چلے جاتا ہے وہ عمران خان کی چیرے اوکی اوپر بھی نظر آتا ہے اور ان کی بوڈی لینگویج بھی بقاعدہ سے وہ چیز دکھ رہی ہے کہ عمران خان ہیلتھ وائز فیزیکلی ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں اور فیزیکلی عمران خان کمزور ہو گئے ہیں تو یہ صورتحال ہے جو کہ آج بقاعدہ سے اڈیالہ جیل کے اندر سے ریپورٹ ہوئی ہے اور ان کے وکیل بھی عمران خان صاحب کے بتاتے ہیں اور جیل کے اندر انہوں نے شکوا کیا اپنے بہنوں سے انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس سے مجھے بڑی مایوس ہی ہوئی ہے اور پاکستان کے پریزیڈنٹ عاری فلوی صاحب انہوں نے کہا عاری فلوی کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا یہ وقت تھا اپنی عوام کے ساتھ جرد بہادری اور دلیلی کے ساتھ اور آئین کے تحت کھڑے ہونے کا لیکن وہ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے انہیں بڑی جرد کے ساتھ الیکشن کے تاریخ دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اس طرح کی جرد کا مظاہرہ نہیں کیا عاری فلوی صاحب پریزیڈنٹ پاکستان اور عمران خان صاحب جیل کے اندر لاغر تقریب انہوں نے ساٹھ دن ہونے والے اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ میں عاری فلوی سے بہت زیادہ مایوس ہوا ہوں کہ جو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا جن چیزوں کے اوپر انہوں نے سٹینڈ نہیں کیا